تب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز روح کو تسخین دیتی ہے سستی کو دور کرتی ہے عزا میں چستی پیدا کرتی ہے قواہ کو مصبوط بناتی ہے سینے کو کشادہ کرتی ہے روح کی غزہ ہے دل کو منور کرتی ہے نعمتوں کی حفاظت کرتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے کو رکتی ہے برکت لاتی ہے شیطان کو دور رکتی ہے رحمان کے قرب کا ذریعہ ہے خصوصا بدن کی صحت اور دل کی تقویت میں اس کی تاثیر بہت عجیب ظاہر ہوئی ہے جسم اور دل سے فاسد مواد کو دور کرتی ہے اس کا موابزنا اس طرح ہو سکتا ہے کہ جب دو شخص کسی مصیبت پریشانی بیماری یا آزمائش میں مبتلا ہوں تو ان دونوں میں جو نماز کا عادی و نمازی کے مقابلے میں کم متاثر ہوگا اور ان آزمائش سے سرخور ہو کر نکلے گا نماز دین ویمسائب اور پریشانیوں کو دور کرنے میں بھی بڑی موثر ہے خصوصا جب نماز کو پورے حقوق ظاہری و باطنی اور شرائط کے ساتھ ادا کیا جائے جنانچہ کہا جا سکتا ہے کہ کوئی عبادت دنیاوی اور آخروی شر اور تکلیفوں سے اتنا نہیں بچاتی جتنا کے نماز اور دنیا و آخرت کے فوائد اور مسائلے کی کوئی عبادت اتنا کھینچ کے نہیں لاتی جتنا کے نماز اس کا راج یہ ہے کہ نماز دراصل اللہ تبارک و تعالی سے رابطہ ہے بندے کا اپنے رب سے جتنا رابطہ مضبوط ہوگا نیکیوں اور اچھائیوں کے دروازے اسی کے مطابق کھلیں گے اور شر و فساد کے اسباب منقضہ ہوں گے اور رب تبارک و تعالی کی طرف سے توفیق کا فیضان ہوگا آفیرت اور صحت ملے گی مالداری راحت نعمت تسکین اور خوشیاں حاصل ہوں گی انشاءاللہ اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ